بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید قالوا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يسلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تکاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الَّذِي خَلَكَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا سَوْجَهَا فَبَذْتَ مِنْهُمَا رِجَعًا قَثِيرًا وَنِسَاهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْغَدِي يَدِي مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ وَشَرْعَ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدَعَةٍ زَلَالَ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّهْمَنُ الرَّهِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَسِيرًا مِّنَ الزَّنِّينَ بَعْدَ الزَّنِّي إِسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا بَلَا يَكْتَبْ عَذُكُمْ بَعْدًا اَيُّهِبُوا اَحَدُكُمْ يَأْقُلَ لَحْمَا خِيْهِ مَيْتًا فَقَرِحْتُمُهُ وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ یا الٰہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میری زبان پر حدیثوں قرآن رہے الٰہی تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تُو کرم اپنا اتا مولا تیرے کرم پہ ہم سب کو یقین ہے رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل اللقدت من لسانی افقہو قولی رب دیدنی علمان رب دیدنی علمان رب دیدنی علمان ہر قسم دی حمد و سنا اللہ وحدہ حولہ شریف جواستے جو ساری کائنات دا خالق ہیں اور ساری کائنات دا مالک ہیں پوری دنیا دے نظام بنان والا پوری دنیا دے نظام نچلان والا ہے اس تو بعد ساری کائنات دے سردار نیرِ بطہا انجمِ طاحا زینتِ کعبہ مہرِ تدلّا حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام دا شان آپ علیہ السلام دا مقام سب تو آلے شان والے عزت والے آپ علیہ السلام تے لکھاں کروڑاں درود و سلام توباد حضرات آج دے خطبہ جماعت المبارک دانوان بڑا ہی دل نشین اور بڑا ہی بہترین ہے کہ بات گمانی تو انسان نو بچنا چاہی دے حضرات میری بات میں پوری توجہ دےنا اور سنے آجیں انشاءاللہ میں کوشش کرانگا کہ سادے تو سادے انداز دے اندر بات میں بیان کراؤں موضوع بڑا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ میں بلکل سادے انداز دے اندر سمجھانے دی کوشش کرانگا دعا کرے آجیں اللہ تعالی منو صحیح صحیح قرآن اور حدیث نو بیان کرن دی اپنی رحمت دنار توفیق عطا فرمائے سنن سنان توباد اللہ تعالی سب تبیلے منو پیرسانو سارے آنو ودے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات بد گمانی دمانہ کیے کسے دے بارے کسے دے متعلق زین دے اندر بری سوچ نو رکھنا برے خیال نو رکھنا اور پھر بری خیال نو زین دے اندر رکھے بری سوچ نو زین دے اندر رکھے او دے مطابق پھر سوچ دے رہنا اینو بد گمانی آنکھے جاندے بد گمانی تو اللہ رب العزت نے خود بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی سختی دنال منع کیتے ہیں او دی وجہ او دی وجہ یہ ہے کہ میں اگر کسے بندے دا ایک عیب دیکھے ہیں اور او دے عیب دی وجہ تو میں او دے نال نفرت پالی ہے لیکن میں او دی رات دی تنہائی دی عبادت نہیں دیکھی ہزارہ او دے اللہ رب العزت دینار ہو سکتا ہے ایسے رات دے نے جنہ دا منو علم نہیں حضرات اپنی دنیا تک لے دی آخرت دی فکر نہ کرو بلکہ اپنی آخرت دی فکر کرو کسے دے اوپر اسے کسے قسم دی بات نہیں کر سکتے او دی وجہ کی یہ او دی وجہ یہ ہے کہ ظاہر بھی اللہ رب العزت جان دینے باطن بھی اللہ تعالی جان دینے اللہ رب العزت نے اے ہوئی قرآن پاک اندر آکھے ہے مال کے کائنات نے واضح طورتے سانو مسال دے کے بیان کی تھا اور میں نے یاد آیا میرا جڑا پچپن پینڈے اس گاؤں دا واقع ہے ایک بندہ فوت ہویا اور اللہ معاف فرمائے او دے بارے لوگوں دا گمان بہت غلط سے لیکن تن سال تو بعد او دی قبر دینا ایک سائیڈ بیٹھ کی اے ہوندہ واقع ہے جو میں کر گیا میں پتا چلے سائیڈ بیٹھ کی ٹھیک کرن واسطے گئے قبر کھولی گئی تے او دا کفن میں اجیتا خراب نہیں ہویا پھر او دے کرو پتا کی تا کہ جی پورا گاؤں دے کہہ رہے ہیں سی کہ وہ تو یہ انہاں کیا جی یہ جو تو فوت ہویا ہے نظام اللہ دے آتھے چاہے انہیں پندرہ دن پہلے اللہ کو روکے معافی بانکے توبہ کی تیسے اور مسئلہ کہلے حدیث قبول کیتا سی اور واقعی اس بات دے ساڑے اسے مسجد دے نمازی گواہ نے کہ جمعہ ساڑی مسجد پڑھن جاندہ رہا ہے اللہ رب العزت بہت بڑی رحمت بڑی ذات ہے کہ اللہ تعالی دی رحمت حاوی ہے اور مالک دی رحمت ہو جائے بڑے بڑے بکشے جاندے اللہ ذوالجلال اکرام نے قرآن پاک اندر اس بات دوازے تاورت اعلان فرمایا خالقِ گناتا قرآن اعلان کر رہا سورہ الحجرات ہے سورت دا نمبر اونجا آیت دا نمبر بارہ پارے دا نمبر چھبی ہے پارے درگو دا نمبر چودہ سورت درگو دا نمبر دو ہے خالقِ گنات فرمان دینے مالکِ گنات نے بات مومنہ نال کی دیئے کیونکہ مسلمانوں بعد گمان نہیں کرو گے ایمان تو اٹھا زائیہ ہو جائے گا پڑھیاں نمازاں زائیہ ہو جانگیاں کیتیاں نیکیاں برباد ہو جانگیاں فرمایا ایوہ اللہ دین آمانو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اے مومنو اے ایمان لیاڑوالو آمانو جتانی بکسیرم منت جنی انبازت جنی سمن برے گمان تو بچ جاؤں بری سوچ تو بچ جاؤں برے خیالات تو بچ جاؤں انبازت جنی سمن اے بہت بڑا گناہ ہے برا گمان بہت بڑا گناہ ہے بری سوچ بہت بڑا گناہ ہے برا خیال بہت بڑا گناہ ہے تجسسوں تجسوسی نہ کرے یا کرو غیبتہ نہ کرے یا کرو چگلیاں نہ کرے یا کرو او میرے پیارے بھائیوں میری بعد یاد رکھنا چوبھلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاندے پہنے آپ سرکار علیہ السلام دو قبراندے قریب گئے نبی پاک علیہ السلام دی سواری ڈر گئی قبران گئی آپ علیہ السلام نے سواری نو کھڑیاں کی تا قریب سیکھ نبی پاک علیہ السلام سواری تو گر جاندے اس قدر سواری ڈر گئی آپ سرکار سواری تو نہیں چیت رہے نبی پاک علیہ السلام نے دو سبس ٹینڈیاں مگائیاں ہریاں ٹینڈیاں مگائیاں آپ علیہ السلام نے قبرات رکھتی تھی آپ نے فرمایا ہو سکت ہے اللہ پاک اس وجہ تو ان عداز آپ ختم فرمائے گا ہلکہ فرمائے گا اللہ دے نبی دی انہوں اصاب کیوں ہو رہے آئے آپ نے سلام اللہ نے وحید ازریہ دسیاں سونے آئے انہ دو انہاں قبران والے انہوں اصاب ہو رہے آئے ایک دی وجہ ایسی کہ چگلیاں گردہ سی گیبتاں گردہ سی اے دی بات سنی تھی ہوتے اگے دو دی سنی تھی اگے تے دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے دسیاں گیا سونے ہوئے بندہ اپنے پشاپ دے چھٹے آئے دا پرہیز نہیں سی گردہ کپڑے آئے دے پشاپ دے چھٹے پہ جاندے کپڑے خراب ہو جاندے اللہ پاک نے اس بات دا اعلان کی تہمالا آتا جسازو لوگو جسوسی ننگ ریا کرو جیڑا بندہ جسوسی کر دے جیڑا بندہ غیبت کر دے لوگو بندہ تباہ ہو جاندے بندہ برباد ہو جاندے کسی دا نقصان نہیں کر دا بندہ برباد ہو جاندے فرمایا 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 جو گبندہ پسند کر دے گبندہ مر جائے گبندہ فوت ہو جائے پھر ادھے جسم نکٹیا جائے او دا گوشت بنائیا جائے کیا تو اٹھے جو گبندہ پسند کر دے گوشت کھالوے فرمایا بطاق اللہ اللہ تو ڈر جاؤ ان اللہ طواب الرحیم اللہ رب العزت دی جیڑی ذات توبہ کرنوالیاں تے رحمت کر دیے توبہ کرنوالیاں تے رحمت کر دیے او مسلمانوں میری بات یاد رکھنا ایک بندہ ہے نا او دی بادشاد محل دے اندر ڈیوٹی یہ صحیح واقع ہے اللہ اکبر گبیرہ انہیں بادشاد محل اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں بادشاہ نو وزیر دے خلاباتاں سنان دے تے وزیر نو جا کے بادشاد خلاباتاں سنان دے اللہ اکبر گبیرہ وزیر دیو تو چھٹی کروانی جان دے اللہ اکبر گبیرہ لیکن مسلمانوں میری بات یاد رکھنا اے فیض لے آسمانہ تے نے اے میرے مالک دے ہاتھ اندر فیصلے نے جو اللہ نے چانے ہو ہونے جو بندے نے چانا نہیں ہونا اللہ اکبر گبیرہ دن پہ دن ایک دوسرے دے خلاف کرتا رہا ایک دوسرے دے خلاف کرتا رہا اللہ اکبر گبیرہ اس طرح دیا باتاں کر کے جناب پڑکانتا رہا اللہ اکبر گبیرہ آخر گھر جڑا وقت تا بادشاہ نو وہ وزیر دے بلکل خلاف ہو گئے ہیں اور انہیں حکم جاری کرنا ہے کی حکم جاری کرنا ہے انہیں حکم جاری کر کے ورکے دیو پر لکھ دیتا ہے کہ جڑا وزیر ہے نا یہ توڑے کوڑا رہا ہے انہوں آندیاں سارے دی گرتن کٹ دیو یہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیاؤں اس قدر بادشاہ نو وزیر دے خلاف کر دیتا ہے چگل خورنے لیکن میری بات یاد رکھنا جس ٹائمے وزیر جناب ورکہ لے کے نکڑے بادشاہ دے محل دے اندروں بادشاہ دے کمرے دے اندروں پھر اس بنتے دی نظر پہی دوڑ کے جاگے گئیں دائے ورکہ منو دے دیو میں دے گیا نا وہ دے دل اندر لال جا گیا کہ پتہ نہیں بادشاہ نے اوپر کی لکھیا ورکہ لے کے گیا ہے اوپر لکھیا جی جڑا آ رہا انہوں ہی کٹنا ہے جا کے ورکہ دیتا ہے نا اللہ اکبر گویرہ چلاد نے انہوں کٹ کے ٹکڑے کر دیتے ہیں مسلمانوں میری بات یاد رکھنا اللہ پاک بندیاں دی احفاظ نہ کر دینے اشیخ عبد الرحمان السودیس حافظہ اللہ تعالی بیت اللہ دے امام آج بھی مجود نے اے جو دو بیت اللہ دے امام لگے نا تے مسلم نبلی دے امام لگے نا اللہ اکبر گویرہ کموں پیش بیت اللہ دے ستر امام نے اشیخ عبد الرحمان السودیس حافظہ اللہ تعالی نماز تراوی پڑھانے لگے تے غلطیاں بڑی آندیاں سی سپارہ پڑھنا تے غلطیاں زیادہ آ جانیاں اللہ اکبر گویرہ بیچو ایک بندہ اٹھے آئے نا انہیں جاکے انتظامیاں دیکھ کے شکایت کی تھی ہے کہ کاری صاحب دیاں غلطیاں بڑی آندیاں نے لہذا شیخ صاحب دی چھٹی کروا دیتی جائے لیکن انتظامیاں سمیدار ہیں انتظامیاں اللہ وڑی ہیں اور نہ بیٹھ کے سوچے ہم مشورہ کیتاں کہ کاری صاحب دیاں غلطیاں کیوں آندیاں کس وجہ تو آندیاں ایک اللہ دے نیک بندے مشورہ دیتا وجہ ہے کہ کاری صاحب دی تنخواہ تھوڑی ہے اور نہ دے کر دی اکھران جات زیادہ نے اس وجہ تو تین دن دروں سپارہ یاد نہیں کر سکتے ٹائم سارا قرآن نو نہیں دے سکتے لہذا انجھ کرو کاری صاحب دی تنخواہ زیادہ کر دیتی جائے شیخ اکتر امانہ سدیس دی تنخواہ زیادہ کر دیتی گئی ہے مسلمانوں لانوانے آنگلی لائی کہ شیخ صاحب دی چھٹی ہو جائے گی آسمان نہ تو کم ہو گیا آسمان نہ تو کم ہو گیا پہ اپنے بیعت اللہ دی امام نو نہیں جان دماغا او مسلمانوں یا ہوئی اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے انہ پاہ جزنی اسم والا تجسسوں لوگو جسوسیاں بیان ننگرے آگرو غیبتان ننگرے آگرو چگلیاں ننگرے آگرو اللہ اکبر گویرہ او مسلمانوں میری بات یاد رکھنا او میری بات منوٹ کر لاؤ میری بات نو زین اندر لکھ لاؤ اللہ اکبر گویرہ اللہ پاک دا نظام میرے خالق دا نظام میرے مالک دا نظام اے اللہ پاک دیا تھندر اللہ پاک نے سہد دی اندر سمجھایا ہے کسے دیٹو نہ گرے آگرو کسے دی عب تلاش نہ گرے آگرو میرے پاک پیغمدر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسے دیٹو کر دے کہ اس واسنے کسے دیiatو ملے مہنو اے دے پنج اندر زلیل کر دا ماں محلے اندر زلیل کر دا ماں گاؤں اندر زلیل کر دا ماں اللہ اوہ اکبر گویرہ او نوو نبی پاک لے اسلام دا فرما ہے اللہ رب لیزت فرما دے میں پھر او دے اے اب تلاش کرنا واں اور اللہ کین دے جے دے اب میں تلاش کرنا واں میں پھر انو دی کر دی چار دواری دے اندر زلیل کر دننا واں مسلمان نہ کسی دیاب نہ تلاش کرتا جائیں کسی دنیاں کمیاں نہ تلاش کرتا جائیں ذلکی فل ایک بندہ ہے ذلکی فل نامی بندہ ہے اللہ اکبر گویرہ سارے لوگو دوبت نام کرتے نے جناب چورے ٹکیٹے شرابی صحیح واقع ہے ذلکی فل نامی آدمی دا اللہ اکبر گویرہ پیسہ کونے پیسے والے ایک دن ایک عورت آگئی عورت آگئی کین لگی منو اللہ واسطے تعاون کردے میں غریباں میں ماریاں میں کمزوراں ذلکی فل نامی آدمی اگوں کین لگاں تعاون کرانگا پر میری ایک شرطیں انہیں کہے کی شرطیں انہیں کہے پیسے جنہیں چاہیے دے لے جاؤں لیکن میں تیرنا زنا کرانگا بدکاری کرانگا مسلمانوں سنے آجیں میرے مالک نے کس وجہ تو منع کی تے کسی دے بارے بد گمانی نہیں رکھنی برا خیال نہیں رکھنا اے عورتیں انہی غریبیں اللہ سارے انہوں اپنی رحمت نال غریبی جیسی پریشانی تو محفوظ فرمائے اے انہی غریب اے انہی پریشانے بیچاری نہ جان دے ہو یا گناہ ماں تے تیار ہو گئی اپنے بچیاں دی خاتر اولاد دی خاتر کہن لگے ٹھیک ہے منوے بات منظورے نے پیسے دیتے کہن لگا جا اپنے بچیاں انہوں راشن لے کے دے کھانے دا انتظام کر کے تے ٹائم دیتا اس ٹائم تے آ جا عورت گئی ہے جناب اپنے بچیاں ہر چیز لے کے دے تے ٹائم تے آ گئی کمرے اندر آ گئی تے ذلکفل بھی آ گیا ہے عورت تے قریب گیا تا عورت کم بھی جا رہی ہے تے روئی جا رہی ہے انہیں سوال کی تا کہن دم نے گلدی سمجھ نہیں آ رہی تو رون دی کیوں ہے تو کم دی کیوں ہے یا کو روکے عورت کہن لگی میں میرے بائی ہے میری بات یاد رکھ لے میری جننی عمر ہو گئی ہے میری جننی زندگی ہو گئی ہے پہلا تو غیر مر دے جڑا منہوں ہتھ لگان لگا میں اس طرح دائے تک کم نہیں کیتا بس دل تے سٹھ لگ گئی تے بے کے سوچن لگ بیا کہن لگا منہوں حیران گئی ہے سگالتوان دی ہے تو زندگی دے اندر پہلی وری برائی گرن لگی ہے تو انہا رون دی پئی ہے تے میں ہزار دفعہ زنا کر جگیا ہزارہ دفعہ شرابان پی جگیا منہوں آج تک ڈار آیا ہے کوئی نہیں منہوں آج تک جناب اس طرح نہ خیال آیا ہے کوئی نہیں کنڈی کھولتی کین لگا بہنے میں جڑے دنوں پیسے دیتے نے میں تنوں اللہ واسطے معاف کی تے چلی جا میں تر کو پیسے بھی نہیں لواں گا زنا بھی نہیں کرانگا تو انہی اللہ دی نیک عورتیں جا چلی جا میں تنوں معاف کر دیتا اللہ ہوں اکبر گویرہ یہ عورت واپس نکڑی ہے نہ واپس آن دی پئی ہے اس زلگفل نے کنڈیلا نہیں خضو بنا لیا تلہ دے سامنے رون لگ بیا مافی بنگڑ لگ بیا اللہ سونے بڑیاں غلطیاں ہو گئے یہاں بڑیاں کمیاں ہو گئے یہاں منہوں معاف کر دے رونتا پیا رب کو مافی مانگتا پیا تو درو موتا ٹیم آگیا ہے درو آخری ٹیم آگیا فوت ہو گیا ہے اللہ ہوں اکبر گویرہ فوت ہندہ گیا ہے نہ اللہ پاک نے آسمان نہ تو فریشتہ بیجے جا کے اللہ پاک نے فرمائے جائے دے بار دروازے مینتے لکھے آزل کی فلنو اسی جنتی بنا دیتا ہے فوت ہویا ہے حضرات ملاکہ ہی پتہ لگ گئے ہر بندہ انہوں ہی کہہ رہے ہی کہ اس طرح اندہ ہے اس طرح اندہ ہے لیکن حضرات جو تو فوت ہویا اللہ پاک نے جنتی دروازے تلکھایا اے ہوئی پیارے بھائیو میں بات سمجھانا چاہ رہے ہیں او میرا مالک جنہوں چاہے جنت عطا فرمائے جنہوں چاہے جہنم عطا فرمائے سانٹے اختیار اندر نہیں اسی کسے نو فتوہ دے دے یہ جنت دا کسے نو فتوہ دے دے یہ جہنم دا اللہ اکبر گویرہ او مسلمانوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات ایک بندہ ہوندہ اپنے برے کمہ دی وجہ تو جہنم دے کنارے دے پہن جاندہ اللہ دی طرفیں سنے کی گارتے جنت دے قریبہ جاندہ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات ایک بندہ ہوندہ او جنت دے کنارے دے ہوندہ ایسی برائی ہوندی جہنم دے جلا جاندہ اے جڑا شیطان اے نا مشکا شریف کھولو انہیں زمین دے چپے چپے تے عبادت کی تیئے مشکا شریف اندر حدیث مجود ہے لیکن جدو لانت پئی تے لائن بن گیا مردود بن گیا مسلمان نا تو اگر نیکی کرنے تے تُو اللہ دے حکم نال کرنے اگر برائی تو بچنے تے تُو اللہ دے حکم نال بچنے اے ہوئی تے مانائن اللہ حولہ والا قواتہ اللہ باللہ العلی العظیم غلطی آدم علیہ السلام دے کھوڑوں بھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام دے کھوڑوں بھی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام دے کھوڑوں بھی ہوئی مسلمانوں غلطی بڑے بڑے نبیاں دے کھوڑوں ہو گئی لیکن میرے پانک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطاکار گناہگار و بندہ ہے جڑا گناہ کر دیت فوراً اللہ کو معافی بنگ لیں دے حضرات نبی پانک دائیوی فرمانے کہ ایک بندے کو گلتی ہوئی لیکن جو تو وضو کرے گا اللہ وہ دے وضو دی برکت نال وہ دے جسم دے گناہ ماں نو ماں فرمائے گا وہ دے حتہ دے گناہ ماں نو ماں فرمائے گا وہ دے چیرے دے گناہ ماں نو ماں فرمائے گا ایک ان مسلمانوں غلطی دیاں دو قسمانے ایک غلطی ہوئیے اچانک پھول جانا نہ جاندیاں غلطی ہو جانا ایک کندی ہے پورا ارادتہ بناں کے غلطی کرنا پتہ بھی یہ غلط ہے زین بناں کے غلطی کرنا اے غلطی غلطی دن در فرق ہے میرا مالک ماف کر دندہیں جیڑی اچانک ہو جائے نہ جاندیاں ہویاں ہو جائے تے جڑا بننا زین بناں کے غلطی کر دے او بھی میرا مالک چاہے تے ماف کر دوے میرا خالق چاہے تے ماف کر دوے کیونکہ عملہ دادار و مدار انسان دینیت تے تے ہر دینیت نوں اللہ جان دے مالک جان دے خالق جان دے او مسلمان نوں میری بات یاد رکھے آج جڑی بات اسنا جارے ہاں صحیح بخاری خریف اندر روایت ہے صحیح مسلم خریف اندر روایت ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا آپ سرکاردہ فرمانے اِنَّ زَنَّ اَقْزَبُ الْحَدِيثِ آپ نے رہایا لوگوں بدگمانی ثابت و بڑا گناہ ہے ثابت و بڑا گناہ ہے بدگمانی کرنا کسے دے بارے ذہن اندر بری سوچ رکھنا آؤ لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شعبت علیمان دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بیت اللہ نوں دیکھ کے فرمایا سی اے بیت اللہ تیرا شان ایک وجہ تو زیاد ہے بیت اللہ دا شان کنیا وجہ تو زیاد ہے صرف ایک وجہ تو کنیا وجہ تو ایک وجہ تو وہ دی وجہ کیے بیت اللہ دے شان اور مقام دی وجہ کیے پلا بیت اللہ یعنی اللہ دا گھر بیت اللہ بیت اربیچ گارنو اکھے جاندے بیت اللہ اللہ دا گھر یعنی او دی نسبت ریکٹ اللہ دے نالے او دی نسبت ریکٹ مالک دے نالے خالک دے نالے اللہ زلجلال دے نالے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ تیرا شان زیادہ ہے کیونکہ تیری نسبت اللہ دے نالے اور بیت اللہ دے بارے اللہ دا قرآن لان کر رہے ہیں خالق کنات نے فرمایا مالک کناتہ قرآن لان کر رہے ہیں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّتَ مُبَارَكًا وَعُدًا لِلْعَالَمِينَ اور بیت اللہ دے مطلق دے اللہ قرآن لان کر رہے ہیں اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَتَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِن شَعَئِرِ اللَّهِ فَمَنْ عَجَّلْ بَيْتَ عَبِعْتَ مَرَفَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَوَفَّ بِهِمَا وَمَنْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاقِرٌ عَلِيمٌ اور کہتے اللہ پاک نے بیت اللہ دے بارے فرمایا اللہ اُقْزِمُ بِعَادَ الْبَلَدِ اللہ پاک نے مکہ شہر دیئے تھے کلے دی قسم اٹھائی اللہ جی تُسے کلے مکہ دی کیوں اٹھائی فرمایا میں کلے مکہ دی قسم تاں اٹھائی یہ تھے میرا محمد پیدا ہویا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دا لال پیدا ہویا ہے کہ تِللہ دا قرآن کھولو مل جائے گا وَحَازَ الْبَلَدِ الْعَمِينَ یہ تھے اللہ پاک نے مکہ دی قسم اٹھائی نال مدین نے دی قسم اٹھائی حضرات جیڑی بات سنا جارے ہیں نبی پاک نے میا اے بیت اللہ تیرا شان زیاد ہے ایک وجہ تو زیاد ہے کہ تیری نسبت اللہ دے نال ہے اور لوگوں نبی پاک لے سنام دا فرمان کہو اور دینار سن دے جاؤ آپ نے نمائی مومن بندے دا مقام بیت اللہ نالوں تین حصے زیاد ہے آپ دا فرمان سہی حدیث ہے آپ نے نمائی بیت اللہ دا شان زیاد ہے مومن دا بیت اللہ نالوں تین حصے شان زیاد ہے تین وجہ تو شان زیاد ہے تین وجوہات نے تین وجہ نے صحابہ نے سوال کی تاں اللہ دے نبی جی تین وجہ کیڑیاں کیڑیاں آپ نے فرمایا مومن دا خون اللہ نو بڑا پیار ہے مومن دا خون اللہ نو بڑا پیار ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس بات تا اعلان کیتا اللہ اکبر گویرہ جڑا مومن نو قتل کرے گا قتل متعمیدن فجزاؤ جہنم او دا بدلہ جہنم ہوئے گا جڑا مومن دا خون کرے گا او دا بدلہ جہنم ہوئے گا اللہ نو مومن نال پیار کن ہے مومن نال محبت کنی ایک وجہ کہ مومن دا خون اللہ دے ہاں بڑی عزت وال ہے دوسری وجہ نبی پاک نے اسلام نے فرمایا مومن دا مال اللہ دے ہاں بڑی عزت وال ہے او لوگو اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے دیکھو سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھو اللہ پاک نے ہوتے واضح تاورتے اس بات تا اعلان کیتا ہے جڑا مومن دا مال چوری کرتا ہے حرام کھان دے حضرات اسی گننی یہ چوری دا مال حرام دا بالے اے میرے مالک دا قنونیں او مومنہ اپنی شان ویغلیں اپنا مقام ویغلیں اپنی عزت ویغلیں تیرا کو خون کریں اللہ نو جہنم اندر سوٹ دوے تیری کو چوری کریں اللہ دے مال نو حرام دا لکھ دوے تیسری وجہ نبی پاک نے اسلام نے فرمایا اللہ ہوں اکبر قویدہ نبی پاک فرما دے مومن دے بارے گھمان کرنا بھی گناہ ہے برا گھمان کرنا بھی گناہ ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ کسے مومن دے بارے برا گھمان کر دیں اللہ اس گھمان دی وجہ تو اس بندے نو سزا دوے گا اس بندے نو سزا دے گا مسلمان نہ میری بات یاد رکھ لیں بیت اللہ کنے میلاتے دورے اللہ ہوں اکبر قویدہ بیت اللہ دی طرف مو کر کیسی تھوک سٹھنا برداشت نہیں کر دیں کیوں کہ اسی احترام کرنے یا عزت کرنے یا بیت اللہ دی طرف ہسی قدم کر کے لیٹنا برداشت نہیں کر دیں اتنے تو اتنا بندہ بھی تسی دیکھ لاؤ تسی بیت اللہ دی طرف قدم کر لوں تو انہوں ہر بندہ منع کرے گا یار پیر سیڑتے کر لیں ادھر بیت اللہ ہے ہر بندہ بیت اللہ دے عزت بیت اللہ دے عزت کر دیں بیت اللہ دے احترام کر دیں لیکن ان جڑی میں بات سمجھنا چاننا جڑی بات تو اڑے سامنے رکھنا چاننا سمجھنا چاننا انہی دور مسلمانہ بیت اللہ دے عزت کری جانے اپنے سکے باپ دہ احترام کننا کو کرنے اپنے سکے بھائی دہ احترام کننا کو کرنے معاشرے دے اندر مومن نمازی آدمی دے عزت کنی کرنے قرآن کہہ رہے ہیں رب رحمان کہہ رہے ہیں آپ اللہ علیہ السلام دا فرمان کہہ رہے ہیں مومن دی شان تن حصے زیاد ہے بیت اللہ دی شان ایک حصہ زیاد ہے حضرات عمرہ کرن جا رہے ہیں ماں دے نال نراز ہیں باپ دے نال نراز ہیں محلے دے اندر نراز ہیں بوڑے بندے دے احترام نہیں عزت نہیں اور لوگوں میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحیح فرمانے میرے پاک پیغمدر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑے بندے دے عزت کرنا جڑا بندہ بوڑے بندے دے عزت کر دے اللہ کہیں دے میں بوڑے بندے دے حیاء کرنا میں بوڑے بندے دے عزت کرنا مسلمان دا میرے تو میرا باپ تنگ ہے اللہ معاف فرمائے اگر میرے تو میرے سارے بوڑے آدمی تنگنے پریشاننے کیا فائدہ میری جوانی دا کیا فائدہ میرے بندہ مکہ دے مدینے جان دا اللہ ہوں اکبر گبیرہ سنو اگلی حدیث میرے پاک پیغمدر جناب محمد الرسول اللہ سلاللہ سے سوچے آجے ہونڈ ریکھے آجے بات گمانی کلنا وڑا گناہ ہے نبی پاکلہ اسلام میں غزوے تو واپس آ رہے آپ دے سانبہ بناڑا رہے اور آپ نے سنات اسلام دے نال کچھ منافع کینا رہے عبداللہ بن عبی آ رہے آئے عبداللہ بن عبی نبی پاکلہ اسلام تو پچھے پچھے آ رہے ہے انہیں آپ پس اندر اپنے یارانا گل کی تھی اپنے پیلیاں ناگل کی تھی اللہ اکبر قبیرہ ایک اللہ گردیاں کہنے لگا میں جدو مدینے جاوانگا جان دیاں سار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تو نا دے صحابہ سارے آنو مدینےوں کٹ جھڑا آنگا انہیں ایک گل کی تھی آپ پس اندر انہیں جدو آپ پس اندر گل کی تھی نا تے غیتیاں چھپیاں ساریاں باتاں کون جان دے تک اللہ اللہ تک اللہ اللہ جان دے تک اللہ جان دے انہیں جدو یہ بات کی تھی انہیں یہ بات کر دی تھی کہ میں جا کے جی کر دیاں گا وہ کر دیاں گا یہ کر دیاں گا انہیں جدو اس طرح بات کی تھی تو نبی پاگلہ اسلام دے صحابی نے زیاد بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے عمر دے بڑے چھوٹے نے عمر دے بڑے چھوٹے نے چھوٹی جی عمر نام زیاد بن ارکم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے بات سن لئی انہاں نے جو دے بات سنینا تے نبی پاکلے اسلام دے کوڑا گئے آکے کہن لگے اللہ دے نبی جی اللہ ہوں اکبر گویرہ اللہ دے نبی جی جڑا دلالہ بنو بھئی ہے انہیں راستے دیند رہو دیاں گل کی دی ہے میں محمد رو مدینیوں کٹ دینے صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ نو بھی کٹ دینے تے میں مدینے دا سردار بن جانے میں مدینے دا بڑا چودری بن جانے اے نا نو میں اسلام نو مدینیوں کٹ دیاں گا اللہ ہوں اکبر گویرہ اے حاصد زی میرے نبی دی عزت تو سڑ گیا اسلام دی عزت تو سڑ گیا اے سواستے کس اللہ والے نیا کیا زی عزت کسی دی ویخ نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہوں کے پریا کر نہ ویکی تو کم شریکہ دے سکھ مل دے نال نصیبان دے سوکھ مل دے نال نصیبان دے کسی دے محل دے کہ اپنی کلی تھائینا اے میں آپ پڑایا پر گمائینا اے میں آپ پڑایا پر گمائینا اوہو بٹاں گے جو بی جانگے سوکھ مل دے نال نصیبان دے عزت کسی دی ویخ نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہوں کے پریا کر نہ ویکی تو کم شریکہ دے سوکھ مل دے نال نصیبان دے مسلمانہ ہونہ خردگی ہے اے دنیا اے چھڑنی پیڑی ہے اس دنیا نوچھڑ جانا ہے تیرا قبر ستانہ ٹھکانہ ہے میرا تیرا قبر ستانہ ٹھکانہ ہے نئی چلنے زور تبیبان دے سوکھ مل دے نال نصیبان دے اللہ سو خطا کر دے نصیبان دے نال عطا کر دے عبداللہ بن عبی نبی پاک اسلام تو سڑ گیا اسلام دے خلاف ہو گیا حاسد ہے میرے نبی دا حاسد ہے اسلام تو جلد ہے نبی پاک دی شان تو جلد ہے آپ دے مقام تو جلد ہے انہیں بات کیتی تے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نو چھوٹے جی صاحب جی نے چھوٹی جی عمر بچے نے اے ناکہ اللہ دے نبی جی عبداللہ بن عبی نے گل کیتی تے حجے گل کر دے پہنو تو عبداللہ بن عبی بھی آ گیا آپ نے ارمایا عبداللہ بن عبی تو میرے بارے ہی بات کیتی ہے اے دی صفیت داڑی یہ دوڑا بند ہے کہ اللہ دی قسم میں بات نہیں کیتی قسم جو گیا چھوٹی قسم جو گیا آپ سرکار نے جدوے بات سنی آپ اللہ علیہ السلام خموش ہو گئے نبی پاک اللہ علیہ السلام نے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ڈانٹے آ آپ نوائے اس طرح نہیں کہی دا عبداللہ بن عبی نے قسم اٹھا دی تھی سیدنا زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے نے ترون لگ پیت پریشان ہو گئے کر چلے گئے تہون لوگان دے زین اندر بدگماننیاں آگئی بری سوچ آگئی کی کہ صحابی نے چھوٹ بولے ہیں کیونکہ زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول نے اور لوگان دے دل نچے بات آگئی نا کہ صحابی نے کی بولے ہیں چھوٹ بولے ہیں انہیں بات لیا تو بدگماننی لوگان دے زین اندر آئی اللہ پاک دی رحمت نو جوش آیا اللہ پاک نے صحابی دی شان نو ثابت کر نوازت ہے پوری سورہ المنافقون نو نازل فرمایا اور مال کے کہنات نے فرمایا سونے او سونڈا او اے جڑا قسمان چوکرے آئے نا اے تواتا بھی دشمن اسلام دا بھی دشمن قرآن دے حدیث دا بھی دشمن ہم اللہزین یقولون لا تنفقو سورہ المنافقون اے دا نمبر ساتھ ہے ہم اللہزین یقولون لا تنفقو علامنی دا رسول اللہ حتی انفضو اے آپ پسندر مشورہ کر دینے صحاب باتے پیسہ نہ خرچ کرے آجے اسلام نو چندہ نہ دے آجے کس وجہ تو نہ سی چندہ دوانگے نہ اسلام اگے جائے گا چھوڑے ہوئے نا نیا بات بھی آپ پسندر کیتی لیکنے نہ نوے بات کہہ دے ہو والللہ خزائن السماواتی والارد زمین و آسمان دے خزانیاں دا مالک اللہ ہے اے نہیں چندہ دین گئت اسلام اگے ضرور جائے گا ولیکن المنافقین لا یفقہون تے منافقانو سمجھ کوئی نہیں منافقان اندر دماغ کوئی نہیں اے نا بے کے میٹنگ گی دیئے کہ اسلام واسطے پیسے نہ دے آجے تاکہ اسلام دا کم بند ہو جائے سوڑے ہو اسلام دا کم چلانا اسلام واسطے پیسہ تے چندہ دینا رب رحمان دا کم میں کیونکہ پیسے دا مالک میں وہاں اگر کسے بندے دیا تھندر کسے بندے دی روزی ہندی تے قدوں دی دنیا ختم ہو جانی سی اللہ پاک نے گے فرمایا یا کولونا لائن رجانا سوڑے نے را دے اندر آن دے آنکھے ہے کہ میں جو دو مدینے جا مانگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو او نا دے ساپا نو مدینے چوکڑ دو مانگا میں عزت وارا ماں اللہ ماں فرمایو زلت وارے نے سوڑے انہیں بات کیتی ہے واللہ العزت سوڑے ہو ساری دی ساری عزت وللہ العزت ولی رسولی ولی المؤمنین سوڑے ہو اللہ نے عزت کی نو دیتی ہے رسول نو دیتی ہے تے مومنانو دیتی ہے نمازیاں نو دیتی ہے نیک لوگانو دیتی ہے ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقین باتانو چاند دی کوئی نہیں اے صحابہ دے خلاب میٹ کھاں کر دے نبی دے خلاب میٹ کھاں کر دے آپ علیہ السلام نے بلایا دلالہ بن بھئی نو دلالہ بن بھئی قسمہ چوک رہے ہاں سی کہ میں تے بڑا سچے ہیں اے ویخ رب رحمان دا قرآن آگئے ہیں سورہ المنافقون آگئی زلیل ہو گیا رسوا ہو گیا چرک کڑا ہو گیا اپنے وید دفع ہو جاؤں تُو صحابہ انو چھوٹا کر رہے ہاں سی تے تُو سچا ہو رہے ہاں سی اور لوگوں میں قرآن جاؤں بڑے صحابہ تے بڑے رہ گئے چھوٹے جے پچے صحابی رسول دے بارے بھی منافق زبان کھولیں میرا مالک قرآن دی آئیتہ نو نازل کر کے صحابی دی شان نو بلند کر دے لوگوں دے زنہ جو بدگمانی نو ختم کر دے لوگوں دے زنہ دے اندروں پرے خیال نو ختم کر دے اللہ ہوں اکبر گویرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہوں تعالیٰ نہا اینہ دے اوپر تعمت لگ گئی الزام لگ گیا لوگوں دے زنہ در بدگمانی آگئی برا خیال کئی لوگ ہیں لگ بے ہو سکتے ہیں جو ہو گیا ہوئے گا ہو سکتا غلطی ہوگی ہوئے گی میرے مالک نو جو شای اللہ پاک نے فرمایا سونے ہوں اینہ لوگوں دے بات دست دے ہوں جتو اس طرح دی بات ہوئی زی اینہ نو کہنا چاہی دا زی سبحانہ کا حاضر بہتان عظیم کہ سید آئے شایس بہتان تو پاک نے اگر اینہ نے نیا کیا آسمان نہ تو میں رحمان گہ رہے آمان میرے پیارے دی بیوی اس عیب تو پاکے سنا تو پاکے دونمری تو پاکے او مسلمان ابو مسود رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک دن چندہ دا علان کی تا آپ نے وہاں میرے صاحبہ چندہ جمع کراؤ پیسے جمع کراؤ اللہ ہوں اکبر گویرہ ایک صحابی رسول نے اینہ دنام سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ اے بڑے غریب نے بہت زیادہ غریب نے بڑا مشکل کا ردہ گزارہ چال دے تے جو تو چندہ دا علان ہویا نا تے دل اندر تڑپ و شوق دوڑے تے تھوڑیاں یہاں کھجوراں لیاکنا نصف سا عطا سا تھوڑیاں یہاں کھجوراں چندے واسطے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے لیاک رہا دیتیاں بھی اللہ دے لبی جیہاں میری طرف ہو چندہ لیلو تے سامنے منافقین کھڑے نے اسلام دے دشمن قرآن دے دشمن قرآن دے حدیث دے دشمن سامنے کھڑے نا دی نظر پہ گئی تے نظر مار کے کی کین لگے کہیں دے اللہ ہو جی اسلام نہ مزاق کر رہے نے اسلام نہ مزاق کر رہے نے انہیں چندے دا کی بنے گا انہیں پیسے دا کی بنے گا اللہ معاف فرمایا اچھ کوئی غریب بندہ قربانی دا جانور چھوٹا جا لے لے پھر لوگ مزاق کر دے نے اگر کوئی اللہ کے سنو بیٹی دے دوے بیٹا دے دوے بندہ غریب ہے بچارا کی کے دا جانور چھوٹا لے دوے ظالم دنیا نو میڑے مار دی ہے وہ دے خلاف تانے مار دی ہے اے جی اے ڈیک بکری لے ہی فرد ہے اے ڈک چھلا لے ہی فرد ہے او نا نا کمڑے آو دا جانور نہ دیکھ وہ دے دے لدہ اخلاص جانے دے رب رحمان جانے ہو سکت داد کو جن نیک طاقتیں انہیں کر سڑیا مسلمانوں کسی دے فیصلیں دے اوپر زبان نہ کھولیا کرو اس طرح دیا باتاں نہ کریا کرو اے نہ کافر ہیں نہ منافقہ نے گل کیتی ہے لو جی اے نیا کچھ خجوران تھی لوڑ سی اے تھوڑی نیا کچھ خجوران ہے کہ آگئے ہیں اللہ ہوں اکبر قبیران اے جو تو بات ہوئی نہ اے جو تو بات ہوئی نہ اس تو بعد ایک اور صحابی رسول آئے نے وہ بڑے امیر ترین نے انہیں بڑا زیادہ چندہ دیتے ہیں اے ہوئی منافقین بول کے کہنے لگے لو جی اے ہوں لوگاں دکھا دکھا کے دے رہے ہیں اے نہ زیادہ دے رہے ہیں یعنی منافقین مادے صحابی دے بارے بھی بکواس تے تگڑے صحابی ارسول دے بارے بھی بکواس جتو اے نادی بکواس ختم ہوئی نہ آسمانہ تو اللہ پاک با قرآن بڑ گیا گیا سورہ توبہ دیونا سینم برائت آگئی اللہ پاک نے سائے تندر فرمایا سونے ہوں جتو توڑے صحابی جندہ دے رہے زی کچھ منافقین بکواس کر رہے زی کچھ منافقین صحابہ دے بارے بد گماننی کر رہے سی ریاکاری دل زام لارے سی حالانکہ میں جان دا کہ صحابہ ریاکاری کرنوالے نہیں صحابہ میری رضا باستے پیسہ دینوالے جاؤں سوڑیوں میں آسمان نہ تو اعلان کر دیتا ہے میں نہ کافرانوں دردناک عذاب دماؤں گا جیڑا انہاں نے صحابہ دیشان اندر گستاکی کیتی بکواس کیتے میں نہ نو تباہ کرانگا عذاب دماؤں گا نبی پاکل اسلام دے گھڑک صحابی آئے اللہ دے نبی جی ایک مسئلہ پچھنا چانا فرمایا کی ٹینشن اللہ دے نبی جی میرے کار بچہ ہویا تکاڑے رنگ دا ہویا میرا رنگ بھی سفید ہے بیوی دا رنگ بھی سفید ہے بچہ کارے رنگ دا ہو گیا تے صحابی رسول بعد گمان نیدہ شکار ہو گئے کہ رنگ میرا بھی گو رہا ہے میری بیوی دا بھی گو رہا ہے کارے رنگ دا بچہ کے میں پیدا ہو گیا اگر نبی پاکل اسلام اس قدر آپ علیہ السلام بہترین دماغ والے بہترین اکل والے حضرات نبی پاکل اسلام نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابی رسول کی گھر میں اللہ دے نبی جی میں اونٹ جلانہ اونٹ رکھے کہ اونٹ نیدہ رنگ بھی ہو ہوئے تے اونٹ دہ رنگ بھی ہو ہوئے تے بچے دہ رنگ ہو رہا ہے اللہ دے نبی جی کئی��Cómo کہ اونٹ نیدہ رنگ بھی سرخ ہے اونٹ دہ رنگ بھی سرخ ہے تے بچے دہ رنگ جناب کو ہور رنگ دہ بچہ پیدا ہو گیا ہے آپ نویں میرے صحابی کیوں انجوائیا ہے اللہ دے نبی جو جڑا بچہ ہیں ہو سکتے اپنے داد دیتے چلا گیا ہوئے کہ جو پچھلی نسلتے چلا گیا ہوئے آپ نوے میرے صحابی پریشان نہ ہو اے وی اللہ دیاں تقسیم آنے اللہ گو رہے ہیں جو کالے پیدا کر دوئے کاریاں جو گولے پیدا کر دوئے اور ہو سکتا تیرا بچہ بھی داتے تے چلا گیا ہوئے پچھلی نسلتے چلا گیا ہوئے آپ نے اس قدر فیصلہ کر کے صحابی رسول دی بدگمانی نو ختم فرمایا ونہ دے گرنو آباد فرمایا گر بے مثال آقادہ رتبہ کمال آقادہ جنت چلے کے جائے گا لوگوں پیار آقادہ گر بے مثال آقادہ رتبہ کمال آقادہ مارا تے مارا کھا کے رب نو پکار دا اب شیبی لال کے وے جند جانوار دا مارا تے مارا کھا کے رب نو پکار دا اب شیبی لال کے وے جند جانوار دا جنت دی بے پھر دا بلال میرے آقادہ گر بے مثال آقادہ آقادہ رتبہ کمال آقادہ جنت چلے کے جائے گا لوگوں پیار آقادہ آقادہ رتبہ کمال آقادہ اس امت دلائی تمام کر دے رہے اگارہ دیوچھ وی جا کے قرآن پڑ دے رہے اس امت لائی میرے آقا تمام کر دے رہے اس امت لائی میرے آقا تمام کر دے رہے سارے نبی آناڑوں وکرا پیار آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت چلے کے جائے گا لوگوں پیار آقا دا صحابہ دے دل اندر نبی پاگ دا پیارے صحابہ دے دل اندر نبی پاگ دی محبتے حضرات کسے نہیں بکواس کیتے کسے صحابی رسول دے خلاف دکوایا آسمانہ دو مالک نے دیتیا آؤ حدیثیں بارکہ سنو سید عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا سید عیشہ فرمندیا نے ایک رات میں لیٹییا نبی پاک علیہ السلام حجرج داخل ہوئے کمرج داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے خوڑی دانی اپنا چوتہ مبارک اتارے تو نبی پاک علیہ السلام میرے قدمانی سہرتے لیٹ گئے سید عیشہ فرمندیا میں وجہ نید نہیں آئی میں جاگ دی پہیاں تو نبی پاک علیہ السلام کافی دیر لیٹے رہے آپ نے ویعیشہ ساؤں گئی نبی پاک علیہ السلام دے ذہن اندر آیا کہ عیشہ ساؤں گئی نبی پاک علیہ السلام اٹھے آپ نے اپنا چوتہ مبارک پہنے آن تو سید عیشہ فرمندیا میں ستی نہیں میں جاگ دی پہیاں تو آپ نے ویعیشہ ستی پہیاں نبی پاک علیہ السلام نے جوتہ مبارک قدمان جو داخل گیتا تھا آپ علیہ السلام حجرے چھوڑی دانی بار نکڑ گئے سید عیشہ فرمندیا نے میرے ذہن اندر کوئی سوال پیدا ہو گیا اللہ دے نبی عدی رات کدھر گئے سید عیشہ فرمندیا میں ویعیشہ جوتہ مبارک پہیا تھے میں ویعیشہ نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نکڑ گئے ہیں آپ سرکار تھوڑا جگے جا رہے ہیں میں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں لیکن نبی پاک نو پتہ نہیں آپ نے ذہن اندر ہے کہ سید عیشہ ستیاں پہیاں نے حتیٰ کہ گندیا میں ویخ نہیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جنت البقید اندر گئے آپ علیہ السلام نے ہوتے جا کے دعا فرمائی بڑی لمبی دعا فرمائی اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام واپس ہوترے بانو چلے سید عیشہ فرمائی میں دھوڑ لا دیتی میں دھوڑنا شروع کر دیتا میں نبی پاک دیان تو پہلے پہلے لیٹ گئی ہیں جدو نبی پاک علیہ السلام آئے آپ نے آگے میرے جسم تو ہاتھ رکے آت میرا ساپ لیا ہویا ہے میں تیزی نار سانس لے رہی ہیں جسم میرا گرہ میں آپ فرمائی دے عیشہ خیر انجھ لگ دیا جنجھ دھوڑی آئی ہیں سا چڑے آئے اللہ دی نبی جی ہان جی جدو تسی نکڑے سی میں تواڑے پچھے نکڑ گئی سان میں ویک نماز دے گئی سی اللہ دی نبی کتے گئے آپ نے روائے شاہ میں سوچیا جی شاید تو سونگئی ہے میں تیری نیند رو خراب نہیں سی کرنا چاندہ اے تے مسلمانوں دسو غیب دیاں کون جاندے تک اللہ اللہ تے کہ اللہ اے گل دماغ ترہا کھلو غیب دی خبر اللہ جاندے تک اللہ جاندے اللہ تو علاوہ کو غیب دی بات جاندے نہیں نبی پاک مکرد و مدینے گئے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے شیر پڑھنے شروع کی تھے ایک بچی کہنے لگی ساڑے جو نبی آگے جڑا کال دی بات جاندے صحیح حدیث ہے آپ نے بچی نو پکڑے آ فرمایا بیٹی نہیں کال دی بات اللہ جاندے کال دی بات مالک جاندے خالک جاندے مختارے کل حاجت روا اللہ دی ساتے مشکل کشا دھاتا رب دی ساتے نبی پاک نوائے میری بیوی پریشان نہ ہو میں اس طرح گیا سا جنت البقی دے اندر بنو اللہ پاک نے وحی دے ذریعہ کیا سی میں دعا کر نواز دے گیا سی آپ اللہ السلام نے واضح کر کے فوراں ساری تفصیل بیان کر دی تھی یہ تھے اللہ ماں فرمایا بیوی پچھلے کتوں آئے لڑ پینڈے تک جناب برطن سیندے اندر چوک چوک کے مار دے تلڑائیاں گر دے تو کی لگویے منو پچھنوالی مسلمان نہ میری بات یاد رکھ لے اگر توں اپنی بیوی نو پچھ زکنے تے تیری بیوی نو پچھ زک دیے اسلام دے اندر قانون تے حق برابرے آو لوگ نبی پاک لے اسلام دی اگلی حدیث سن دے جاؤں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف تے بیٹھے آپ لے اسلام نو آپ لے اسلام نو آپ دی بیوی محترمہ ملن واسطے آئی نبی پاک لے اسلام اپنی بیوی نال گفتگو کر دے اندیرہ ہو گیا آپ لے اسلام اپنی بیوی نو چٹنن جاندے پہ کر دے اندر ایک صحابی رسول نے جھ کھڑے نے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی ادھر آن صحابی رسول آئے فرمایا میری بیوی ہے تے چلا جا صحابی کہنے لگے لند نبی جی کس طرح دیاں سوئی دے پہ ہو بھلا میں تو اٹھے بارے اس طرح دا گمان کر رہے ہاں آپ نے رومایا میرے صحابی ایک سال تو بعد بھی تیرے زین اندر آسکتا سی کہ رات نبی پاک پتانی کیڑی عورت نہ جاندے پہ سان میں اس کر کے تیری بات گمانی نو ختم کر دیتا ہے اے میری بیوی ہے میں دا خامداد میں نو کار اندر چٹن جا رہے ہاں مسلمانوں میری بات یاد رکھ لو آپ دنو ہے میرے صحابی اگر تیرے زین اندر اینہ خیال آجاندہ کہ نبی پاک رات پتانی کیڑی عورت نہ جا رہے سی تیریاں نیکیاں ختم ہو جانے آسان تیرے عمل برباد ہو جانے سی اللہ عنہ اتبر گویرہ امام بحقی رحمت اللہ نے اپنی کتاب تے اندر لکھے آئے امام حمدون القصاص نے لکھے آئے اللہ عنہ اتبر گویرہ امام محمد بن سریم نے لکھے آئے اور لوگوں امام ماتی زندگی پڑھو انہ نے کی لکھے آئے اگر تسی کسے دے اندر غلطی دیکھ لاؤ عیب دیکھ لاؤ کوئی کمی دیکھ لاؤ تے انو چھپان دے ستر بہاننے تلاش کرو ستر بہاننے تلاش کرو فَلْتَمِسْلَهُ سَبْعَيْنَ عُزْرَا ستر بہاننے تلاش کرو کہ یار میں دی عیب نو چھپا دوان میں دی کمی نو چھپا دوان میں دی کمی نو کسے اگر بیان نہ کرو اور امام صاحب فرمان دے نے اگر ستر بہاننے تلاش کرو ان تو بعد بھی تو آٹے زین چھو دی کمی نہیں جان دی تا پھر سوچ لو اوہ غلط نہیں تسی ہی غلط ہو اوہ غلط نہیں تسی ہی غلط ہو یہ تے حضرات میں چوکچ کھڑا سڑکتے کھڑا جڑا گزر گیا تھا تفسرہ شروع ہو گیا ہے خود دی پوری زندگی دی ڈیٹیل پنجام انٹائے ساملے رہتی اوہ میں اللہ دی قسم چوک کے کہینا میرے دل اندر صرف اپنے پیارے مسلمان بھائیاں ماما بہنا دا در دے میں اس وجہ تو یہ باتاں کر رہے ہیں خدا را کسے دے بارے زبان نہ کھولو اپنے اندر نظر مارو اے جب میں انگلی کرانگا تین میرے انگلوں آ رہی ہیں تین انگلیاں منو اگل کہہ رہی ہیں تو اپنا سوچ تیرا کی بڑھیں گا حضرات منو قبر اندر اللہ نے نہیں پچھنا اللہ نے اے سوال نہیں کرنا اللہ نے اے سوال منو کرنا ہی نہیں کہ فلانے کی کی تحسی اللہ نے منو اے پچھنا ہے کہ تُو کی کی تحسی اور دعا کرو اللہ سانو اپنیاں میں قبر جنا پچھن اللہ سانو قیامت میں اپنیاں اپنیاں میں نہ پچھن ہوتے آپ کو اپنا حساب دے رہے ہیں حضرات کسے دے بارے زبان نہ کھولو آخری حدیث بیان کریے بات لبند کریے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرے صاحبہ نال مفلس جان دے مفلس کونے صاحبہ نیا کہ اللہ دے نبی جی من لا درہ مالا ہوا لا تینار آلا جیدے گولنا درہ مالا تینار ہوئے نا پیسہ ہوئے مفلس ان ہوا کیا جان دے اسیم ہی انہوں ہی کہنے ہیں این جی ہے نا اسیم انہوں ہی غریب کہنے ہیں جل کو پیسہ نہ ہوئے دو لیکن مارا ہے غریب ہے اے سن لو او غریب نہیں ہندہ غریب کون ہندہ ہے نبی پاک دا فرمان آپ نوائے میرے صاحبی او غریب نہیں غریب وند ہے جڑا کل قیمت دے دین آئے گا نماز ہاں لے کے آئے گا روزے لے کے آئے گا حج لے کے آئے گا زکاةہ لے کے آئے گا بڑا بڑا کچھ لے کے آئے گا اللہ اتبر گویرہ لیکن آپ فرمانتے ہیں اچھکڑا ہو جائے گا او دیاں ساریاں نیکیاں دے ٹھیر لگ گئے ہونگے حتیٰ کہ حدیث اندران دے پہاڑ لگ گئے ہونگے صحیح مسلم دی روایے تے پہاڑ ہونگے لیکن ادھر ایک بندہ آئے گا اللہ جی قد زارہ بہا آزا اے دنیا تے منوئے نے ماریا میں مارا سی اللہ کہن گے دیاں نیکیاں نو دے دے ہو دوسرا آئے گا قد شاتا مہا آزا اللہ نے میرے تے تومت لائی الزام لایا اللہ کہن گے دیاں نیکیاں نو دے دے ہو تیسرا آئے گا اللہ جی انہیں میری زمین تے قبضہ کیتا اللہ کہن گے دیاں نیکیاں نو دے دے ہو آپ سرگار فرما دے انہیں او دی زبان دے دنیا دے اندر انہیں ظلم ہونے کیتے ہونگے حتہ نالے انہیں ظلم کیتے ہونگے کہ لوگ او دی زبان دے ڈسے ہوئے او دے حتہ دے ڈسے ہوئے او دیاں ساریاں نیکیاں لے جانگے اپنے گناہوں دے تپا جان گے اس بندے نو نبی پاک نے فرمایا بنیا جائے گا جکڑیا جائے گا اُلٹے موں کر کے جنم سٹے آ جائے گا نماز تو پڑھیں گا نیکیاں کوئی لے جائے گا حج تو کریں گا سواب کوئی لے جائے گا عمرہ تو کریں گا سواب کوئی لے جائے گا اللہ حضور گویرہ ایک گناہ میرا ماں پیو دے کے تے دیوے دیس نکالا ایک گناہ میرا دنیا دے کے تے دیوے دیس نکالا کروڑا گناہ رب پہ رحمان دیکھتا پھر بھی پردے پامن والا اللہ کہیں دے جو تو میں پردہ پا رہے ہیں پردہ تمہیں پردہ پا چاہیے ہیں ایک امام صاحب نے بڑی گال سمجھائی ہونا کہا جو تو اللہ پردہ پا رہے ہیں تو سانوی پردہ ہی پڑھنا چاہیے ہیں کیونکہ اللہ تعالی جو جان دے وہ اسی جان دے خدا رہا میری بات یاد رکھو پیارے بھائیوں اے جمعہ دے اندر میں جنیاں باتاں کیتیاں نے من قوت میں اللہ دی قسم چوکے کہیں نامیں صرف اصلاح دی خاطر کیتیاں نے اپنیاں نمازان زائیہ نہ کر لیا جے قرآن دیاں طلافتان زائیہ نہ کر لیا جے صرف اپنی سوچو اپنی موتنے یاد رکھو کسے دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہمیشہ اچھا سوچیا کرو چنگا سوچیا کرو آپ دا فرمانے کو مشورہ منگے صحیح مشورہ دیا کرو کو را پچھے انو را صحیح دسیا کرو اللہ اے دی وجہ تم ہی تو ان جنت دا داخلہ نصیب فرمائے کسے دے بارے پراہ پیار رکھنا کسے دی بات نو زین اندر لینا ہے اہدت و حضرات اسلام نے منع کیتے ہیں قرآن نے منع کیتے ہیں حدیث نے منع کیتے ہیں اور کوئی تو ان کسے دے بارے پوچھ دے وہ دے احبات پردہ پا دا ہوں اللہ توڑے احبات پردہ پا کے تو ان جنت دا داخلہ نصیب فرمان کے اور اللہ معاف فرمائے حضرات کئی جاہل اس طرح دے لوگ کہ اپنیاں کیتیاں ہوں یا غلطیاں فخر نار اپنے یارہ بیلیاں نو دست دے ایس طرح دے لوگ موجود ہے نہیں کہ کوئی نہیں کہ خود کو غلط کام کر لے پھر وہ جا کے بڑے فخر دے نار دست دے ہوئے میں انجی کیتاں بڑی چاہ سائی ہوئے اور کسی نو پتہ ہی لگا صحیح مسلم دی حدیث نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دے دیں ایک بندہ اللہ دے سامنے آئے گا اللہ اپنی چادر ہو دے اتھے پان گے چادر دے تھا لے ایک اللہ دی ذات ہوئے گی ایک بندہ ہوئے گا اللہ پوچھن گے کی کی دنیا تے کیتا ہے ہو گئے گا اللہ تو انہوں سارا ہی پتا ہے اللہ کہن گے میں تیری ایک خوبی چنگی لگی کہ تُو خود غلطی کیتی میرے کو معافی منگی تے تُو کسی نو اپنا عیب بھی نہیں دسیا تے جا میں تیری اس وجہ تو اتنو جنندہ داخلہ دننا حضرات اپنے عیب بھی کسی ایک کے بیان نہ کرو اور کسی دے عیب کسی ایک کے بیان نہ کرو اللہ سب تو پھیلے منو پھر سانو سارے انو عیدت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری زندگی رہی تھی انشاءاللہ اگلے جمعہ میں دسوں گا کہ وسیلہ کے سیزدہ نامے ہے جڑا وسیلہ نہیں پایا جاندہ اللہ رب العزت کو منگڑا واستے وسیلہ کی ہندہ ہے یہ ساری وجہ کیے یہ کی شہر ہے وہ کنج کنج وسیلہ پڑھنا چاہیے اس موضوع سے انشاءاللہ میں اگلے جمعہ پڑھا مانگا و آخری دعوانان میں